ایسی ساشن ویوستہ اور ایسا پرجاتمتر چاہیے جس میں کوئی منوش منوش کا شوشن نہ کر سکے پوری طرح سے شوشن ویہن ویوستہ پھر پانچوہ وندو تھا بھارت کے ہر ناغرک کو انتی کے سمان اوسر ملے ایسا بھارت ہمیں چاہیے اور آخری وندو تھا کہ بھارت کے نوجوانوں کا آوہن اس میں کیا گیا تھا کہ آپ بلیدان کے لیے اپنے آپ کو پرستوت کریں تب آزادی پرابت ہوگی بینا بلیدان کے بینا شہادت کے آزادی نہیں ملے گی یہ اس گوشن پتر کا سب سے مہتبون واقع تھا اور انت میں اس گوشن پتر میں ایک وگیاپن دیا ہوا تھا جیسے آج کل ہمارے دیش میں اخواروں میں وگیاپن ہوتا ہے نا تو گوشن پتر میں وگیاپن دیا ہوا تھا ہمیں ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو اس گوشن پتر کے لیے سمرپت ہوں اور اپنے کا بلیدان کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ گوشن پتر جگہ جگہ ہزاروں کی سنکھیا میں چھاپ کر دیواروں پہ چپکائے گیا تھا بنارس میں، الہباد میں، لکھنو میں، اتر بھارت کے سب ہی بڑے کیندروں پر انگریجی پولیس اس سے پریشان تھی اور یہ کس نے بنایا کس نے چھاپا ان کو پکڑنے کے لیے رات دن پریاس کرتی تھی لیکن انگریجی پولیس کبھی سفل نہیں ہو پائی کسی کو گرفتار وہ نہیں کر پائی کیونکہ ان کو ان کا کوئی سراغ نہیں مل پایا تو ایسا گوشن پتر ہمارے دیش کے امر شہید چندر شکر آزاد اور ان کے سعیوگیوں کا تھا پھر اس گوشن پتر کو بھارت سواہی مان کے اگنی پتر کے ساتھ اگر ہم تلنا کریں تو لگ بگ سبھی باتیں اس گوشن پتر کی بھارت سواہی مان کے اگنی پتر میں ہیں بس بات میں نے اتنی کہی ہے شبدوں کا تھوڑا ہیر فیر ہے اردھ وہی ہے بھاہو بلکل وہی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ چوراسی کروڑ گریبوں کی گریبی سمپو روپ سے سماپت ہو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کا عام آدمی اور جو مزدور ہے اس کا سممان بڑھے اور اس کے جیون میں سمردی اور سمپنتہ بڑھے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس دیش سے شوشن کا پوری طرح سے سماپتی ہو منوش منوش کا شوشن نہ کر سکے ویوستہ کسی منوش کا شوشن نہ کر سکے سرکار کسی کا شوشن نہ کر سکے ہماری بھی یہی اکشا ہے ہمارا بھارت سویمان بھی یہی چاہتا ہے کہ سبی کو انتی کے سمان اوسر ملیں ایسی نیتیاں بنیں ایسا پرساشن ہو ایسے قانون ہو ایسی پوری ویوستہ ہو جس میں ہر آدمی کو بینا کسی بہت بھاو کے جاتی کا پنت کا مجھب کا اونچ کا نیچ کا امیر کا گریب کا کوئی بھی بہت بھاو ختم کرتے ہوئے سبی ویقتیوں کو انتی کے وہ سارے اوسر ملیں جو اچتم شکھر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ملے ہوئے ہیں تو تقریباً بھارت سویمان کا گوشنا پتر امر شاہید چندرشکر آزاد کا گوشنا پتر مہان کرانتکاری بھال گنگادر تلک کا گوشنا پتر اور تھوڑے دن پہلے میں نے امر شاہید بھگت سنگھ کے گوشنا پتر کی بات کی تھی یہ سب کچھ ایک جیسا ہی دکھ رہا ہے شبطوں کے تھوڑے ہیر فیر کے ساتھ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بھگوان کی کوئی یوجنا چل رہی ہے پرم پتہ پرماتما کی کوئی یوجنا چل رہی ہے اس یوجنا میں کچھ دن تک بھومی کا نبھانے کے لیے بھگوان نے چندرشکر کو بیز دیا پرم پتہ نے ہمارے بالگلہ در تلک کو بیز دیا پرم پتہ پرماتما نے رام پرساد بسمل کو بیز دیا شاہید بغت سنگھ کو بیز دیا اودم سنگھ کو بیز دیا وہ شاید اس ایشور کی یوجنا کا ہی کوئی انگ تھا اور بھارت ماتا کو آزادی کی بیڑیوں سے میں نے گلامی کی بیڑیوں سے آزاد کرا دیا اب چونکہ آزادی سمپر روپ سے نہیں آئی ہے آدھی ادوری آئی ہے سوراج پورا نہیں آیا ہے سوطنترتہ پوری نہیں آئی ہے تو بھگوان کی کوئی دوسری یوجنا چل رہی ہے اس دیش کے لیے اور اس دوسری یوجنا کے لیے بھگوان نے آپ کو بیز دیا مجھے بیز دیا اپنے سینہ پتی پرم پجنی سوامی رام دیو جی کو بھیز دیا شاید یہ اسی یوجنا کا آگے کا حصہ ہے اگر اور ایک دوسرے شبدوں میں کہوں تو اسی کا ایکسٹینشن ہے جو انیس سو سیتالیس کے پہلے ایشور کروانا چاہتا تھا اس نے کروا لیا اور کروا کے ان کو واپس بلا لیا اب جو ادھورہ کام وہ کروانا چاہتا ہے اس کے لیے آپ سب کو بھیز دیا مجھے بھی اس بات کا پورا بشواس ہے کہ آپ سب لوگ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں بھارت سوائیمان میں آپ سب میں ہمارے دیش کے ان سب کرانتی ویروں کی آتما ہے جنہوں نے کبھی آزادی کے لیے سنگرش کیا تھا نہیں تو آپ یہاں کیوں اکٹھے ہوتے ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں پھر بھی ہزاروں میل دور سے آ کر ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوئے نہ پہچانتے ہوئے اتنے گھنشتتہ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ تو کوئی ایشور کی یوجنا کا ہی انگ ہے اسی کا کوئی انشہ میں لگتا ہے اس دیش کی آزادی کی لڑائی میں سات لاکھ باتیس ہزار کرانتی کاریوں کا سیدھے بلیدان ہوا ہے اور ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ کرانتی کاریوں کا پروکش بلیدان ہوا ہے تو وہ سات لاکھ باتیس ہزار کی آتما کہیں تو ہوگی شاید اسی آتما نے آپ سبی کے شریروں میں پرویش کیا ہے اور وہ اکٹھا ہونا دھیرے دھیرے شروع ہوئے ہیں ابھی ہم ڈائی تین لاکھ ہیں کل پانچ سات لاکھ ہو جائیں گے پھر دس بارے لاکھ ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کسی دن سارے چار پانچ کروڑ ہو جائیں یہ ساری ہوت آتما ایک ساتھ جس دن اکٹھی ہو جائیں گی مجھے سمپور بھروسہ اور وشواس ہے کہ بھارت سواہیمان کا سپنا پورا ہو جائے گا شہیدوں کے کرانتی بیروں کے آزادی کے پہلے دیکھا گیا ادھورہ سپنا اب دو ہزار مو کے بعد پورا ہو جائے گا ایسی بھامنا کے ساتھ میں ایشور کو پرانام کرتا ہوں امر شہیدوں کی آتما کی اسمرتی میں پرانام کرتا ہوں اور آپ سب کو نمن کرتا ہوں ہم سب پوری اورجہ اور جوش کے ساتھ اس کام میں لگے رہے ہیں ہمارے سینہ پتی کے آدیش کو اپنے جیون کا پورا تلمن دھن میں شروع دھارے کر کے اپنے جیون میں آگے بڑھتے رہے جروری ایشور ہمیں کامیابی دے گا یہی بول کر آپ سب کا آبھار بہت 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 آج سمپون راشتہ واسیوں کے اور سے ان تمام دیش برد سوبریشنی جاگروہ کا اپنے یوگی بھائی بھینوں کے اور سے جنہوں نے اپنے حدہ بھی ایک سنکر پسند ہویا ہے جیسے بھائی شریعہ جی کہہ رہے تھے کہ ان کے ادھوری سپنوں کو ان کے ادھوری سنکرپوں کو ہمیں پورا کرنا ہے اور دیش میں ہم کو سمپون آجالی لانی ہے ہم نے اپنے پانچ ورش کا ایک آرکر ملدھر کیا کہ پانچ ورشوں سے ان پانچ ورشوں تک ہم سنگھرش کریں دیش کی سطہوں پر آسین لوگوں کو دیش کی دو ویوستہیں چلا رہے ہیں دیش کی دو نیتیاں بنا رہے ہیں ان دیش کے نیتر دھارک اور ویوستہ کی سنچالکوں کو ہم اس بات کے لیے پریریت کریں گے اس کے لیے ان پر دباؤ ڈالیں گے اور ان کے ساتھ سمپرک کر کے سمباد کر کے ان کو اس بات کے تیار کریں گے کہ بھارت کے اندر وہ سو دیشی چکشہ سو دیشی چکشہ چکتسہ سو دیشی آردھ ویوستہ سو دیشی کانون اور سمپون بھارتی اتا کے رکشہ کے لیے کام کریں دیش میں ایک بھی وقتی بھوک سے نہ مرے دیش میں ایک بھی وقتی بیماری سے نہ مرے ایک بھی وقتی دیش میں اسکشت نہ رہے ابھاؤ گرست نہ رہے ایک بھی وقتی دیش کے اندر سادن ہی نہ نہ ہو ایک بھی وقتی دیش میں دیش کے اندر بیچارہ نہ ہو اچار نہ ہوں ایک بھی وقتی دیش میں افمان کی زندگی نہ جیئے ایک بھی وقتی دیش کے اندر ویرودگار نہ ہوں ہم ایسا بھارت نشیت روح سے بنا پائیں گے اور وہ ہمارے پاس میں سمکون سامرت ہے اور یہ بھی ستاؤں پر آسین وقتیوں نے جو دیش کے نیتی ندھارک اور ویوستاؤں کے شنجالک لوگ ہیں انہوں نے پھر بھی ہماری اندیکھی کی تو اس کے لئے ہمارا آگے کا راستہ تکریم اور یہ ست میں ہونے والا ہے ابھی دیش کی ستاؤں کے سیش پر آسین لوگوں سے ہم نے سماد کیا میں آپ کو بہت سمکیت میں پرسنگ کہنا چاہوں گا کہ آج دیش کی ستاؤں کے سیش پر بیٹھے وقتی اور دیش کی ورستاؤں کو شنچالت کرنے والے وقتی بھارت سعوی مان کی ایک بھی نیتی سے آسین مت تو کم سے کم نہیں ہے یہ ہماری سب سے پہلی بھی جائے میں یہ بات دے اس کے ماننے پرہا ممتری جی سے لے کر کے ویوستاؤں کو شنچالت کرنے والے کچھ وقتیوں کے سندر میں کہہ رہا ہوں جس سے میں نے سیدھا سماد کیا دی اور میں بھارت سعوی مان کی ان تمام نیتیوں اور دیشیوں کو اور اس آندولن کی ساری ویچار دھاروں کو سننے کے بعد ایک بات کو بہت گمبھیرتہ کے ساتھ کہا کہ سوامی جی آپ کی باتوں میں وجن ہے آپ کی باتیں تکتھیے پون ہیں اور آپ کی باتیں اس دیش کے لیے اور جو نیتیاں جو ادششے لے کر کے آپ کام کر رہے ہیں وہ راشتہ ہیت میں ہیں اس لیے ہم پون پریتن کریں گے کہ ہم ان بھارت سعوی مان کی جو ادششے اور آپ نے جو لکشے نردھارت کیے ہیں ان کے انکول ہم اپنی سرکاروں سے اس طرح کی ویوستہیں بنانے کے لیے ہم کام کرنا سرو کریں یہ ہے ایک پہلی پہلی ویزے کم سے کم اتنی تو ہے کہ ہمارے باتوں اور ہمارے جو ادششے ہیں ہماری جو لکشے ہیں ہماری جو سنکلپنائے ہیں ان کو نکارنے کا تو کم سے کم ساہس نہیں کر پا رہا ہے جب یہ پانچ ورشوں میں یہی ویوستہیں نہیں بدلتی ہیں تو ہم آگے کا قدم اٹھائیں گے اور اس دیش کی بھاسہ میں دیش کی سکشہ ویوستہ دیش کی بھاسہوں میں دیش کی ویدائی کا کاری پالی کا نیائی پالی کا دیش کی سمپور ویوستہیں دیش کی بھاسہ میں چلیں گے دیش کی اچھے سکشہ سے لے کر کے تکنی کی سکشہ سے لے کر کے پروندن کی سکشہ تک ساری کی ساری ویوستہیں دیش کی بھاسہ میں چلیں گے جب میں نے پردھانمتری جیسی